تیسرہ نکتا ہے حیز کی حالت میں چند اہم عبادت میری بیاری بہنوں بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں اگر حیز آ جائیں تو ہم کو برا محسوس تو ہوتا ہی ہے ہم مس کرتے ہیں ہمارے روزوں کو اور ہماری نمازوں کو لیکن یاد رکھی جو چیزہ اللہ نے ہمیں آرے کے مخدر کی ہے اس میں ہم کو برا نہیں معلوم ہونا چاہیے اور ایسے حالت میں بھی ہم اللہ کی بے شمار عبادت کرنے کے لیے دھونڈنا چاہیے اور ایسے عبادتیں ہم کو کرنی چاہیے تاجب کی بات یہ ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ نماز روزہ اور اکاز ایسی عبادت کو چھوڑ کے حیز میں عورتیں بے شمار عبادت کر سکتی ہیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا حیز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے اگر ہم اسلام کی ائکا فتوہ نمبر دو پانچ چھ چاریانے ٹو فائی سکس فور پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ بعض علیمہ کے نزدیک شیخ عسیمین رحمداللہ علیہ اور دیگر الگ الگ جو علیماء ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت حیز کی حالت میں جتنا اس کو قرآن یاد ہے اس کی وہ تلاوت کر سکتی ہے اس کی دلیل پیج کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حیز میں جب عورتیں ہوتی تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی حیز کی حالت میں جو وہ یاد کر چکی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نہیں رکا تو اس سے مراد کیا ہوا کہ ہم حیز کی حالت میں جتنی قرآن ہم کو یاد ہے اس کو ہم تلاوت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ رہا چھونے کا مسئلہ اس قرآن کو چھونے کا مسئلہ تو وہ بات تو طے ہے کہ الـ قرآن جس میں صرف عربی ہو اس کو حیز میں اگر عورت ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اگر گلفز پہن کر لگاتی ہیں تو وہ لگا سکتی ہے لیکن کھلے ہاتھ کے ساتھ قرآن کو الـ قرآن جس میں صرف عربی ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن ہم قرآن کا جو صرف ترجمہ آتا ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ نے اس قرآن میں سورہ بخرا کے آیت مبر ایک سو پچھے سی میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کے لئے اللہ نے نازل کی ہے تو ہم اگرچہ کہ تلاوت نہیں کر سکتے لیکن اس سے ہدایت پانے کے لئے جو اثر مقصد قرآن کا ہے اس کے لئے اس قرآن کے ترجمہ کو آپ مکمل کی تھی ہے انگلیش میں اردو میں جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ خوب اللہ کا ذکر کیجئے زبان تو ہماری پاک ہے جتنا ہوسکے اللہ کا ذکر بے شمار کلمات جو قرآن میں خود اللہ کے ذکر کے آئے ہیں بے شمار کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آئے ہیں ان تمام کلمات کو آپ ماشاء اللہ دہرائیے اس کے علاوہ دعائیں دعائیں جو اتنا بڑا ہتھیار اتنی اہم چیز ہے مومن کے لئے ماشاء اللہ دعاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی شریف کی حدیث میں فرمایا دعا ہوا العبادت دعا عبادت کی اصل ہے اور ہم یہ دعائیں خاص طور پر ہماری مغفرت کی دعائیں ہماری ہدایت کی دعائیں تو ہم حیض کی حالت میں بھی نہیں کرتے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی شریف کی حدیث میں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لانت خوز مسلمان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیداتِ مبارکہ نے آمین کہا تک کیوں نہ ہم ہماری مغفرت کی دعائیں حیث کی حالت میں کریں اور بغر حیث کی حالت میں بھی کریں تو ہم کو چاہیے حیث کی حالت میں ہم خوب ساری دعائیں کریں اس کے علاوہ خوب ساری خیرات کیجئے جتنا آپ سے ہو جتنا زیادہ آپ سے ہو اتنا زیادہ آپ جنت کے خرید جائیں گے خوب اللہ کے لئے خیرات کیجئے تو یہ تھے بنیادی اس کے علاوہ بے شمار اسی نیکیاں ہیں جو عورتیں حیث کی حالت میں کر سکتی ہیں میں نے مختصر میں بتایا تاکہ ہم کم بز کم یہ کریں اور انشاءاللہ اور دوسری نیکیاں کرتے چلے جائیں